تو ابھی واپس ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور ہم یہاں پر اس کو لاغ ان کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں اوپر دیا ہوا ہے پروفائل پروفائل میں جانے آپ نے اور پروفائل میں جانے کے بعد یہ چوتھا آپشن ہے کانٹیکس ویڈ سوشل سیکیورٹی اس پر کلک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقار آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وقار صحیح پرتگال میں سیف ایمیگریشن نے داکومنٹس کا جو پروسس ہے اس میں کافی چیکنگ ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے تو جن لوگوں کے بھی ابھی نیو بائیو میٹرکس ہو رہے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ داکومنٹس جو آج سے ایک دو سال پہلے سیف نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کیے تھے وہ بھی ابھی سیف ڈیمانڈ کر رہی ہے تو پچھلے چاند دنوں سے کافی دوستوں نے مجھے بولا ہے کہ جو سوشل سیکیورٹی کی اشتراتو ہوتی ہے جسے ٹیکس ڈیکریلیشن بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ پورٹل سے سوشل سیکیورٹی کی ٹیکس ڈیکریلیشن یا جسے اشتراتو کہتے ہیں وہ کیسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو تقریباً ایک سے دو دن کے اندر اندر سوشل سیکیورٹی آفیس آپ کو بائی میل سوشل سیکیورٹی کی اشتراتو یا ڈیکریلیشن سینڈ کر دیتے ہیں چونکہ یہ بڑا ہی ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو بھی بندہ سیف میں پہلے بائیومیٹر کے لیے جاتا ہے اس سے یہ ڈاکومنٹس لازمی ڈمانڈ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ سیکھ لیں آپ کو کسی بھی اکاؤنٹین کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ 20 یا 30 یورو اکاؤنٹین کو پے کر کے یہ ٹیکس ڈیکریلیشن حاصل کرتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ ایزیلی وہی اس طرح تو اپنے سوشل سیکیورٹی کے پورٹل سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تین چار سٹیپس ہیں اس میں اور جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ سارا میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور فولو نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹک ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اور چلتے ہم اپنے لیپٹاپ پر اور وہاں پر سیکھتے ہیں کہ آپ سوشل سیکیورٹی میں ٹیکس ڈیکریلیشن کیسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایک بات اپنے مائن میں رکھیں کہ یہ ریکویسٹ آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیپٹاپ ہی ہونا چاہیے اور چلتے ہیں ہم گوگل پہ اور اس پراسس کو سیکھتے ہیں تو فرینز ہم گوگل پہ آگئے ہیں یہاں پر ہم نے سمپلی لکھنا ہے سوشل سیکیورٹی ڈائریکٹ یہ پہلے نمبر پر آگیا ہے اس کی پہلی ہی ویشل ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کر کے آپ نے یہاں پہلے نمبر پر اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر پٹ کرنا ہے اور سیکنڈلی آپ نے اس کا جو پاسورڈ ہے وہ پٹ کر کے اس کو لوگن کر لینا ہے اب یہاں پر ایک چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اگر یہ اس طرح تو نکالنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی کا پاسورڈ ہونا ضروری ہے اگر کسی دوست نے ابھی تک سوشل سیکیورٹی کا پاسورڈ ریجسٹر نہیں کیا آپ میری ویڈیو دیکھ کر جو کہ اس چینل پر اویلیبل ہے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو وہ پاسورڈ آپ کے گھر کے ایڈریس پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں چینج بھی اس پاسورڈ کو کر سکتے ہیں تو ابھی واپس ہم آتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف اور ہم یہاں پر اس کو لاغ ان کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں اوپر دیا ہوا ہے پروفائل پروفائل میں جانا ہے آپ نے اور پروفائل میں جانے کے بعد یہ چوتھا آپشن ہے کانٹیکٹس ویڈ سوشل سیکیورٹی اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ فرسٹ آپشن ہے کانٹیکٹ فارم اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا فیل کرنا ہے یہ پہلے نمبر پر ایمیل ڈریس ہے وہ ایمیل ڈریس آپ نے پوٹ کرنا ہے جو آپ کا چل رہا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہی ایمیل ڈریس اس میں پوٹ کرنا ہے جو آرہی آپ کا سوشل سیکیورٹی کے پورٹل میں ریجسٹرڈ ہے تو یہاں پر اپنا ایمیل پوٹ کر دیں سیکنڈ یہ تھیم ہے تھیم میں آپ نے یہ دوسرا نمبر پر ہے کانٹریبیوشن یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے ٹیکس کے مطلق انفرمیشن چاہتے ہیں تو یہ کانٹریبیوشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے جو سوشل سیکیورٹی میں اپنے ٹیکسز پے کی ہوئے ہیں اس کے بعد آئے یہ سب ٹوپک اس میں آپ نے یہ نیچے جانا ہے اور یہ کلیر لی لکھا ہوا ہے ڈیکلیریشن آف کانٹریبیوٹری سٹیٹس یہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ریزن آپ نے نیچے لکھ لینا ہے جنرل انفرمیشن اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک میسیج لکھنا ہے وہ میسیج بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ میسیج میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پڑھا ہوگا جسٹ آپ اس کو کوپی کر کے اس میں اپنی ڈیٹیلز پوٹ کر کے یہاں سے آپ سب میٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم وہ میسیج لکھتے ہیں تو فینز یہ دیکھیں میں نے میسیج وہ لکھ لیا ہے آپ یہ پرتگیشی میں آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر پرتگیشی میں لکھیں گے تو آپ کا غلطی کے جو چانسز ہیں وہ کم رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں میو نوم ای یہاں پر ایکس ایکس ایس پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے اس کے بعد اشتائی میو نمبرو نیس جو آپ کا سوشل سکیورٹی نمبر ہے وہ یہاں بریکٹ کے اندر آپ نے پٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر آپ نے سٹارٹ ڈیٹ ڈالنی ہے کہ کس ڈیٹ سے آپ کو یہ ڈیکریریشن چاہیے فارگرمبل آپ کو دو ہزار بائس کی ڈیکریریشن چاہیے تو آپ نے یکم جنوری دو ہزار بائس یہاں پر پٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ جہاں پر ہے اس پہ آپ نے جب تک آپ کو ڈیکریریشن چاہیے وہ ڈیٹ آپ نے پٹ کرنی ہے لائک ابھی نومبر ہے تو آپ کو اگر اکٹوبر تک چاہیے تو آپ نے تھرٹی فرس اکٹوبر دو ہزار بائس یہاں پر پٹ کر لینا ہے دین آگے یہ لکھا ہوا ہے پور کے یوتیوں کے ریشتہ پرا سیف یہاں میں سیف کے لیے چاہیے پرا اوپر میرو کرتا ہوں بائیومیتری کو جو پہلا مارا ٹی آر سی ہے اس کے بائیومیتری کے لیے چاہیے اس کے آگے لکھا ہوا ہے سو پلیز ہمیں یہ ڈیکریریشن سینڈ کر دیں ریگارز اور نیچے یہاں پر بھی آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے فارد اپل میں اپنا نام یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ لکھ کے آپ نے یہاں سے سبمٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی ریکویسٹ سوشل سیکیورٹی کے پاس چلی جائے گی اور ویدین ٹو ڈیز بائی ای میل جو آپ نے اوپر ای میل پڑ کی ہوگی اس کے ذریعے آپ کو سوشل سیکیورٹی کی ٹیکس کی جو ڈیکریریشن ہے یا جس کو اس طرح تو بولتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی یہ آپ سیکھ لیں اور جب بھی آپ بائی میٹر کے لیے جائیں چاہے سیف مانگے یا نہ مانگے آپ اپنے ساتھ یہ لازم لے کر جائے کریں کیونکہ جو سب سے زیادہ چیز سیف چیک کر رہی ہے وہ ٹیکس سیشن چیک کر رہی ہے کہ اس بندے نے کتنے ٹیکسز پہ کیے ہیں کیا اس کا سٹیٹس ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی بیٹر انفرمیشن ضرور ملی ہوگی اسی طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک پچھانا میرا موٹو ہے تو آج کے لیے اتنا کچھ ہی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعاوں کو مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ